آج میں آپ لوگوں کو اس کا اصل حقیقت بیان کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اصل مزہ تو تب ہی آئے گا میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ااں will try my best کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ویڈیوز فیک ہیں میں دوستو میں خود ایک ایٹی سپیشلسٹ ہوں اور یہ ویڈیوز ہنڈر پرسنٹ ریل ہیں یہ ویڈیوز میں نے اس لیے دکھائے ہیں آپ کو کہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ پہلے جب اس کے فالوورز اور ویڈیوز نہیں تھے تو یہ یہ والی گھٹیا حرکتی کرتا تھا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ زیروں سے ہیرو کیسے بنا آپ لوگوں میں نام تو سنا ہوگا پہلے ڈبل شاہ ہوا کرتا تھا اس نے بڑو بڑو کچھو نہ لگایا اب یہ ڈیجیٹل ڈبل شاہ ہے جو کہ زیادہ تارگٹ اس کا ینگ جنریشن ہے یہ ایک حیران کن بات ہے کہ یہ غریبوں کو گالیاں دیتا ہے اور غریب لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں ینگ جنریشن کو کوک مانی پیسہ گاڑیا بنگلے بہت پسند ہیں اور یہ کہتا ہے سب کو کہ تعلیم فضول چیز ہے اور پیسہ کماؤ ایمازون کورس لے لو اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ فیس بوک ٹک چاک ایمازون جو بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے ہائی ٹک پروگرامنگ تعلیم ہوتی ہے نہ کہ یہ چیزیں اس جاہل کا سورس آف انکم غریب عوام کا پائیسہ ہے اب اگر پانچ ازار سٹوڈنٹ اس سے دو سو پچاس جادر کا کورس لے لے تو یہ ون پوائنٹ ٹو میڈین جادر ہو گئے یہ کورسز کبھی بھی انگریزوں گوروں کو سیل نہیں کرے گا کیونکہ وہ لوگ اس پر کیس کر لیں گے بہت ایزی اس نے یہ جو کورس بنایا ہے پیسے لوٹنے کے لیے اس سے بہتر یوٹیوب میں ویڈیوز آپ کو فری میں مل سکتی ہے اچھا یہ ایک عجیب بات ہے اس فراڈیا انسان کا اپنا کھوئی سٹور نہیں ہے ایمازون پر آپ خود جا کر چیک کر سکتے ہو لوکیشن ریجن یو ایسے کر لے اور سرچ کر لے شاید انور ایل ایل سی سٹور کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو یہ ایک جھوٹا اور ٹاپ لاس فراڈیا انسان ہے اگر کسی کو بھی شاید انور ایل ایل سی سٹور کا ایک بھی پرادکٹ ملے ایمازون پر وہ کامنٹ میں لنک ضرور شیئر کریں یہ پہلے عرب میڈلیست میں غریبی کرتا تھا کچھ لوگ اس کو ٹرانسجینڈر کی نظر سے دیکھتے تھے کچھ ٹائم اس نے ملیشہ میں بھی گزارا دون امریکہ تو یہ پہلے سے ایکسپرٹ تھا لوگوں کو خوب لوٹا ہر جگہ کسی نہ کسی طریقے سے یو ایسے پہنچ گیا اور وہاں اس نے اسائلم کلیم کیا اس لیے پاکستان کے خلاف کافی باتیں کرتا ہے کہ وہاں سیفٹی نہیں ہے وہاں بزنس نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ یہ یو ایسے میں بھی غریبی کرتا تھا اس نے ایک افغانی لڑکی سے بھی شادی کر لی پھر ایک نائی خانہ باربر شاپ کولا کرزو پہ پھر کرونا وائرس کی وجہ سے اس کا شاپ بھی فلاپ ہو گیا یہ باربر شاپ کی ایبیڈنس آپ کو کچھ دیر میں ملے گی حکومت سے کافی چندہ وصول کیا کہ بزنس خراب ہو گیا ہے مدد کیا جائے توڑے بہت پیسے ہاتھ میں آگئے مرسیڈیز وغیرہ لے کے گھٹیا ویڈیو سٹارٹ کی ویلز حاصل کیے اور اس وقت لوگوں نے اس پر بہت فتحیں جاری کیے کہ یہ کافر ہے لوگوں نے اس کو کافی گالیا دی تو اس نے لوگوں کو غریبوں کے نام سے گالیا دی میں شروع کر دیا ساتھ ہی ساتھ میں اس نے علی بابا میں کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ کماؤں تو اس نے وہاں کچھ پرڈکٹس ڈال دیئے اور رنٹ پہ لڑکی کو بھی ہائر کیا تاکہ وہ پرڈکٹ کیلئے پکچرز بھی لے لے اور ساتھ ساتھ میں ڈانس بھی کر لے غریبوں کو امپریس کرے یہ مرسیڈیز میں گھمتا تھا اپنے آپ کو رچ ثابت کر رہا تھا لوگ اس سے پوچھنے لگئے کہ یہ کیسے آپ رچ ہو ہمیں بھی سکھاؤ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ غریبوں کو لوٹا جائے تو پھر ایمازون کورس بنوایا توڑے بہت لوگوں کو لوٹا پیسے آگئے اور ایسی ایسے میں ہزار ڈالر مہینے کا ایک گاڑی لیا لوگ امپریس ہو گئے پیسے زیادہ آگئے اور دوسری گاڑی لی اور ایسی طرح سلسلہ جاری ہے اور غریبوں کو یہ بھی انتظہ نہیں ہے کہ یہ ساری گاڑی ایک دن یہ ایزی واپس کر سکتا ہے اس لیے سب گاڑیاں کڑی ہیں نہیں چلاتا اس کا یہ گھر مورگیج لون پہ ہے سوت پہ لیا ہے تیس سال میں یہ کرزہ ختم کرے گا تو یہ بندہ خود کرزدار ہے یہ گھر بھی یہ ایزی واپس کر سکتا ہے اب یہ بڑے لیول پہ سوچ رہا ہے اس نے ڈرنک کی بات شروع کی ابھی تک ڈرنک کا نام ریجسٹر بھی نہیں ہوا امریکہ یوریس گورنمنٹ ویب سائٹ پر آپ خود چیک کر سکتے ہو اچھا یہ دیکھو اس کمپنی ریجسٹیشن کو ریجک کیا ہے یوریس اے گورنمنٹ نے اور اس میں اس کا اوفیشل ای میل یہ ہے اب اس ای میل دومین کو گوگل میں سرچ کرو تو پرانے بربر نائی شاپ والی فوٹو آپ کو نظر آئی گی اور یہ ابھی تک اس کو پتہ نہیں ہے بہت جلد ریموف کر لے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ اب جن لوگوں نے ایمازون توڑی بہت ان سے لی ہے سٹارٹ کی ہے یہ اب ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری یہ ڈرنک بیجو اچھی پرائس میں دوں گا اور اس نے ایک چیپ ویر ہاؤس رینٹ کی ہے سب کو کہہ رہا ہے کہ پندرہ ڈالر پر منت میں ہر بندے کو دے سکتا ہوں تاکہ وہاں میرا ڈرنک رکھے اور سیل کرے جگہ بھی غریبوں کے پیسوں پر رینٹ کر رہا ہے ڈرنک بھی غریبوں پر ہی بیچ رہا ہے یا تو پھر یہ غریب عوام بہت قدو ہے یا پھر یہ بہت کلاڑی ہے ٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے ڈبل شاہ نے دو سو ستر مفتی صاحبان ہائر کیے تھے اور لوگوں کو لوٹا اسی طرح شاید انور نے ٹرسٹ بنانے کے لیے کچھ ولاغرز کا استعمال کیا اور مہمان نوازی کی خوب جس جس ولاغر نے اس فرانڈیا کی گارنٹی دی ہے کہ یہ سب سچ ہے اور ریل ہے اور اس کے ساتھ انویسمنٹ کرو یاد رہو اس دو نمبری میں اور اس بغیرتی میں سب ولاغر اس کے ساتھ شامل ہے انڈ میں نیپ کو درخواست ہوگا کہ ان ولاغروں کو بھی پکڑے اور جن جن لوگوں کو فیوچر میں چھوڑا لگنے والا ہے وہ بھی ان ولاغر کو نہ چھوڑیے گا سب سے آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اتنا رچ ہے تو پاکستان میں اس کا ابو کے ساتھ گارڈز کیوں نہیں پھرتے رینج روور پرادو میں کیوں نہیں کمتا چھوٹا بائی چھوٹا چھوٹا چھوڑ کے نام سے مشہور نوید انور ایل سی وہ نن کسٹم پیٹ گارڈی میں کیوں پھرتا رہتا ہے اس وقت میں اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ہر ایک ینگسٹر کے پاس چلی جائے اور لوگوں کو اصل حقیقت کا پتا چلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ